پاک فوج کی تنصیبات اور املاک پر حملوں میں ملوث شر پسندوں کے خلاف مروجہ قوانین آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ اندرونی سہولتکاروں کی مدد سے غیر ملکی فنڈڈ پروپیگنڈے پر شدید تشویش کا اظہار سوشل میڈیا قواعد کی خلاف فرضی پر سزا کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درامت پر زور سٹیپہ دے اور گھر جائیں ورنہ قوم کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے مریم نواز نے چیف چسٹس سے مطالبہ کر دیا مولانا فضل الرحمان کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ختم کرنے کا اعلان بولے حکومت پر ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئے تو وزیر اعظم اور پارلیمان کا تحفظ کریں گے حکومت چیف چسٹس اور دیگر چسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کو تیار قومی اسیمبلی میں تحریک منظور پانچ رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم ریفرنس تیار کر کے سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجوایا چائے کا پیاسی جماعت رہنا ہے یا نہیں پی ٹی آئی فیصلہ کر لے اسکری جماعت بننا ہے تو پارلیمنٹ پھر اسی انداز میں نمٹے گی بلاول بھٹو کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چارحانہ خطاب پنجاب میں پہلے الیکشن کو سازش قرار دے دیا کہا کسی بھی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں وفاقی کابینہ نے پنجاب میں رینجرز اور بلوچستان میں فوج تائنات کرنے کی منظوری دے دی لاہور میں سات روز کے لیے دفعہ ایک سوچہ والی اس نافذ اجتماعہ، دھرنا، ریلی، جلوس اور احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی اور کوہٹ میں کوئلے کی کان پر خونی تنازہ دو گروپوں میں مسلح تصادم کے نتیجے میں سولہ افراد جان سے گئے تین زخمی پولس کی بھاری نفری نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا حافظ آباد میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں فائرنگ باپ بیٹا مارے گئے دوسرا بیٹا زخمی ہوا